اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائٹ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں ہمارے آج کے جنرل سائنس کا لیسن ہے ڈسپلنز آف سائنس اینڈ بائیولوجیکل سائنس جو کہ فیڈرل، پنجاب، سندھ، کپک اور بلوچستان بورٹ کی نائنث کلاس کی بک کے چپٹر ون کا ٹاپک ہے اور آج کے لیسن میں ہم برانچز آف سائنس کے بارے میں پڑھیں گے اور سائنس کی مختلف برانچز کی کیٹیگریز کے بارے میں پڑھیں گے اس کے علاوہ فیزیکل سائنس جس میں ایسٹرانومی، کیمسٹری، جیالوجی اور فیزکس شامل ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.پک کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.پک کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے سرساچ ہم بات کریں گے کہ ایک انسان فیزکس تک سفر کس طرح سے ٹیگ کرتا ہے یعنی اگر آپ ایک ہیومن ایک انسان کی فطرت کی بات کرتے ہیں تو انیشیلی اس کے کوسٹنز بڑے سمال تھے یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ what is fire یعنی جو آگ ہے یہ کیا چیز ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے یہ آگ برن کیوں کرتی ہے کیوں جلاتی ہے اسی طرح mountains جو ہیں یہ اتنے اتنے بڑے پہاہر اور اتنی زیادہ جو مٹی جو کہ انسان کے لئے سمپل ایک مٹی تھی یہ کہاں سے آئی یہ کس نے ان کو اکٹھا کیا اسی طرح the question was about کہ یہ day and night کی جو conversion ہے ٹھیک ہے day and night جو ہے وہ کس طرح سے ہے اس طرح سے انسان کے questions یہ بھی تھے کہ کیا جو earth جو کہ چونکہ اس وقت communication یا traveling کا اس طرح کو کچھ بھی جو سلسلہ تھا نہیں تھا تو وہ یہ بھی بات کرتا تھا کیا یہ earth جو ہے وہ یہ flat form کے اندر ہے یعنی earth جو ہے وہ flat ہے یعنی اس کی کیا shape ہے یعنی circular form کے اندر ہے circle ہے flat ہے you know sphere ہے کیا ہے اسی طرح سے اس کے یہ بھی question تھے کہ جو سورج کا گروب ہونا اس کا طلوع ہونا اسی طرح about moon کے چاند کیا ہے تو بہت سارے questions آسے تھے what is water تو یہ انسانی سرشت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے جواب ایک تجسس تھا جو ان سب چیزوں نے اس کے اندر رکھا جس کی جواب ڈونڈنے کے لیے اس نے اپنے دیے گئے five senses کو use کیا which is called observation اب جو observation سے اس نے ان سب چیزوں کو جب observe کیا تو اس نے ان کے اوپر کچھ conclusion دیا مطلب خود سے کچھ اس نے کوئی hypothesis generate کیا کہ یہ fire جہاں وہ اس لیے burn کرتے کہ اس کے اندر کچھ ایسا material ہے جو کہ باقی elements کے اندر نہیں ہیں باقی چیزوں کے اندر نہیں ہیں تو وہ burn نہیں کر سکتی اب جب اس نے observation دے دی تو اس کو شک تھا because اس کے اندر شک موجود تھا which is کو verify کرنے کے لیے he said کہ مجھے کچھ experiments بھی کرنے چاہیے اب جب بھی initially اگر آپ دیکھیں like before 1800 centuries سے پہلے یا 1800 centuries سے پہلے اگر آپ بات کرتے ہیں تو science was just based on observation plus experiment اس چیز کو ہم نے کیا بول دیا کہ this is called science اس نے word science چوز کیا science basically ایک Latin word ہے جس کا meaning جو کہ drive ہوتا ہے word centria سے جس کا مطلب ہے knowledge یعنی آپ جو knowledge جب آپ چیزوں کا حاصل کریں گے تو you would call it science اب science جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک single subject کے اندر study کی جا رہی تھی which is called natural philosophy یعنی natural philosophy کو آپ کہا سکتے ہیں کہ قدرتی طور پر جو چیزیں پائے جا رہی ہیں ان کی logical یعنی reason کے ساتھ ان کی وجہ کا تلاش کرنا ٹھیک ہے وہ آپ کی کہلائے گی natural philosophy اب next question کہ جب 18 18 century سے آپ آگے جاتے ہیں تو آپ science کو دو further branches کے اندر divide کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اگر آپ دیکھیں تو کچھ آپ کے پاس چیزیں ہیں جو non livings ہیں ٹھیک ہے non living things ہیں ٹھیک ہے non living things ہیں جس کو اس نے بول دیا physical science physical sciences یا generally میں اس کو اگر short form میں بول دوں تو this is called physical science اور وہ چیزیں وہ چیزیں جو آپ کی living things ہیں جو کہ move کر سکتی ہیں یا جو کہ grow کر سکتی ہیں ٹھیک ہے living things اس کو اس نے name دے دیا this is called biological sciences living things کو ہم generally ایک term کے اندر لکھیں تو وہ کیا کہلائیں گی biological sciences اب پھر اگر آپ دیکھیں biological میں spelling دیکھ لوں biological sciences ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو next اس سے جو physical sciences ہے وہ 19 سنچری میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ further اس کی ڈیوین ہوتی ہے start میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں جی کہ physical sciences جو ہے پھر divide ہو جاتی آپ کی دو different branches کے اندر جس میں آپ physics کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ chemistry کی بات کرتے ہیں chemistry کے چیزوں کی chemistry کیا ہے جس میں آپ بات کرتے ہیں astronomy کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے about like planets وغیرہ astronomy کی بات کرتے ہیں اسی طرح آپ اس میں بات کریں گے geology کی about earth زمین سے later اسی طرح آپ کی جو physical sciences ہیں ان کی different branches آئیں اب جب انہیں physics کی بات کی تو physics کو انسان اس طرح سے define کیا ہے کہ صرف وہ چیزیں جو matter ہیں یا energy ہیں یعنی in the form of matter or in the form of energy جب آپ ایک matter کی بات کرتے ہیں یا آپ energy کی بات کرتے ہیں تو اس case میں ہم بات کریں گے جو بھی چیز matter کیا تھا انسان نے اس کو refine کر دیا کہ ہر وہ چیز جو جگہ رکھتی ہے اور space لیتی ہے یا اس کے اندر کچھ quantity contain کرتی ہے یعنی جب انسان matter کو دیکھا matter اس کو مختلف خالتوں میں نظر آیا اگر سے آپ نے دیکھا جو جتنے بھی آپ کے non living things human body just living thing لیکن اس کی composition کی جب بات کرتے ہیں تو یہ matter ہے ٹھیک ہے بکوز یہ جگہ بھی گھیر ہے اور اس کے اندر کچھ quantity بھی ہے اسی طرح matter کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں زمین جو ہے earth اس کے اندر کے بہت سارے matter ہیں اس نے iron کو دیکھا iron بھی ایک different matter ہے اب جو ہے اس نے copper کو دیکھا copper ایک different matter ہے تو reason یہ تھی کہ ایک matter دوسرے matter سے جو differentiate کر رہے اس کی کیا reason ہے ایک matter سے دوسرے matter کس طرح سے create کیا جا سکتا ہے اب یہ جو سارے concept سے یہ matter کے اندر آئے پھر اس نے energy کو دیکھا ہے heat is energy heat ایک energy ہے energy کسی کام کو کرنے کے لئے پہ استعمال کرتے ہیں پھر electrical energy اس چیز کو study کیا جو energy ہے اس کے different forms ہیں electrical energy اس کے بعد ایک انسان یہ تو ہم دیکھ لیں what is matter and what is energy پھر ان کی inter conversion پہ بھی دیکھ اس نے دیکھا matter and energy کا relation ہے کیونکہ آج یہ بات proof ہوتی ہے big bang heat آپ ہاتھ لگ لگ آپ دیکھتے ہیں گرم ہو چکا ہوتا یعنی وہ electrical energy آپ light energy plus heat energy convert کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری inter conversion matter کی energy میں یا energy کی matter میں یا energy کی different forms جو inter conversion ہیں یہ سب جو فیزکس کے اندر ہم study کرتے ہیں جنرلی ہم physics کو define کرتے کہ ایسی branch جس کے اندر matter اور energy اور ان کے inter conversion کے بارے میں study کرتے ہیں وہ کہلاتی physics آج ہم بات کرتے ہیں chemistry کے حوالے سے chemistry chemistry کیا ہے یہ ایک ایسی science ہے جس میں matter complete study کرتے ہیں matter study سے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے matter خود کیا ہے ہر وہ چیز جو ہمارے آس پاس موجود ہے جو اپنا وزن رکھتی ہے یعنی اس کا ماس ہوتا ہے اور وہ space بھی occupy کرتی ہے تو جب ہم matter کی study کریں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جی اس کی composition کیا ہے جیسے ہی میں نے ایک لفظ کا composition تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے یہ compose سے ہے word اور اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی بناوٹ ہم دیکھتے ہیں اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس میں کون کون سے element رکھتا ہے یعنی کہ اس میں کیا چیزیں موجود ہیں اور کتنی کتنی amount میں ہیں جیسے ہم example لے لیتے ہیں ہاں H2O کی water ہے ہمارے پاس اور اس کے فاملے کو دیکھتے ہی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جی 2H ہے اور کس کے ساتھ اس کے دو ایٹم ہوں گے اور اکسیجن کا ایک ہوگا تو یہ ہے اس کی composition کے حوالے سے ہم نے اس طرح سے find کی ہے اب دوسری جو ہم matter کے حوالے سے study کرتے ہیں وہ properties ہوتی ہیں properties کیا ہوتی خصوصیات یعنی ایک چیز دوسری چیز سے کس حوالے سے مختلف ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی کلر نہیں ہوتا لیکن oil جو ہم گھر میں use کر رہے ہوتے ہم ہمیں کیا لگتے ہیں yellow سے کلر کے ہوتے ہیں تو ان کا کلر ہے اس کے بعد ہم جو چیز دیکھتے ہیں فیزیکل پراپٹی میں وہ ہے odore یعنی کہ اس کی smell کیسی ہے وہ sweet smell میں ہے یا اس کی smell بری تو نہیں ہے تو جیسے ہم بنانا یا apple وغیرہ fruits ہوتے ہیں وہ بھی matter ہیں کیونکہ جگہ گھیرتے اور وزن رکھتے ہیں تو ان کی smell ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتی ہے جی جب زون کے دیکھتے تو کم powder ہوتا گھر میں اس کو اگر ہم touch کریں گے تو وہ بڑی اس کی texture کو sorry ہم کیا کہیں جی وہ powder like next جو ہم بات کرتے وہ density ہوتی ہے یعنی کہ کسی چیز کو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بھاری ہے یا ہلکی ہے اس کے لیے ہم compare کر لیتے چلیں ایک tissue paper اور soap کو less dense ہے بہت ہلکا سا ہے دوسری جو properties آپ کے پاس آ جائیں جی وہ ہیں chemical اور chemical properties میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک matter کو دوسرے matter کے ساتھ combine کرتے ہیں اور وہ کوئی مختلف چیز ہمیں بنا کر دیتے اس میں لے لیا پانی اور پانی کے اندر ہم کیا add کر دیتے ہیں کوئی amount ہمارے پاس ہے جو کہ ب ہمارے پاس matter کیا ہے چلیں ہم اس کو سرکہ لے لیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ پانی اور سرکے کو ملانے سے کوئی مختلف چیز بنتی ہے یا نہیں تو اگر وہ سائن یہ میں لکھا جی delta کا سائن ہم نے represent کیا a اور b دونوں کیا ہیں جو آپس میں react کر رہے ہیں یہ دو بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو دو چیزیں یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں ملیں اور مختلف چیز نتیجے میں بنا کے دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں reactants اور اسی طرح سے جو آپ کے پاس اس کے نتیجے میں بن رہی ہے time کے بعد کچھ آپ کے پاس مختلف چیز بنتی تو اس کو ہم کیا کہتے تھے product وہ بھی ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتی تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے جی تو میکروسکوپک لیول یعنی بڑے لیول پہ اگر ہم بات کریں تو ہم کیا دیکھتے ہیں جیسے آئس کیو بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی آپ کے پاس خاص شکل میں ہوتا ہے اس کے خاص انگلز بنے میں ہوتے ہیں سائیڈز ہوتے ہیں تو میکروسکوپک میکروسکوپک لیول پہ ہم آئس کیو بھ یہاں سٹیڈی کر لیتے ہیں کوئی میٹر ہے اور اس کو ہم نے سالیڈیفائی کیا یعنی کہ سالیڈ حالت میں موجود ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اینگل کتنا ہے یہ نائنٹی کا تو نہیں بن رہا اور اس کی سائیڈ کو دیکھ نیڈل لائک ہے اور اگر ہم مائکروسکوپک لیول پہ دیکھیں تو ہمارا واسطہ کس سے جا کے پڑھے گا جی ایٹم سے پڑھے گا تو ہم مائکروسکوپک لیول میں یہ جان لیں گے کہ کون کون سے ہمارے پاس الیکٹرون کتنے ہیں کس کس ایٹم کے الیکٹرون کتنے ہیں اور یہ ہم دیکھ لیتے کہ وہ کہاں کہاں ریولف کر رہے ہیں اور اس کے نیوکلس میں کتنے ہمارے پاس پروٹون ہیں تو مائکروسکوپک اور مائکروسکوپک لیول میں یہ فرق آ گیا کہ ہم یہاں پر بہت چھوٹے لیول پہ جا رہے ہیں اور ہم الیکٹرون پروٹون وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں کہاں موجود ہیں اور ان کی کتنی دادات ہیں اب یہی سارے پروسسس ہم کیا کرتے ہیں جی ایک بہت سادہ سی ایلیمنٹ پہ اپلائے کر دیتے ہیں چلے ہم ہائیروجن پہ اپلائے کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ہائیروجن کیس فارم میں ہوتا ہے جی ایچ ڈو کی فارم میں ہوتا ہے ہوا میں موجود ہے تو اس کے فارملے کو دیکھتے ہی ہمیں کیا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں دو ایچ ہیں تو یہ ہمیں اس کی کمپوزیشن کے بارے میں پتہ چل گیا اب جب اس کی پروپٹی ہم فیزیکل دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا بہت کم ہوتی ہے اور ٹیکسٹر چونکہ گیس کوئی ایک شیپ میں ہوتی نہیں تو ہم ٹیکسٹر کے حوالے سے کوئی خاص بات اس کی نہیں کرتے ایچ ٹو جو ہے وہ گیس کی فارم میں دیکھیں ہمارے پاس انوائرمنٹ میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس اکسیجن بھی انوائرمنٹ میں موجود رہتی ہے تو آیا کیا یہ دونوں ریئٹ کر کے کوئی نئے کمپاؤنٹ بناتی ہیں یا کوئی نئی چیز ہمارے پاس مختلف ہو ان دونوں سے بناتی ہیں یا نہیں تو یہ ہمارے پاس اگر تو مختلف دونوں بنا دیتی ہیں یعنی کہ ہم یہاں پر لکھ اب جب ہم مائکروسکوپک لیول پہ ہائیروجن کا سٹرکچر دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے اس کے اندر صرف ایک الیکٹرون ہے اور اس کی نیوکلس میں ایک ہی پروٹون ہے اور ایک ہی نیوٹرون ہے تو یہ ہم نے جان لی ہے جی کیمیسٹری کس کی ہائیروجن کی جب ہم نے سارے آج ہم بات کریں گے انٹروڈکشن ٹو بائیلوجی کے بارے میں جی جی آپ کو پتہ ہے بائیلوجی ہمارے پاس کیا ہے یہ سائنس کی ایک برانچ ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں کس چیز کو لائف کو سو بائیلوجی کا جو ورڈ ہے یہ لفظ بائیلوجی یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے بائیو جی کسے کہتے ہیں بائیو کہتے ہیں لائف کو زندگی کو اور لوجی کا مطلب کیا ہے لوجی کا مطلب ہے سٹیڈی آف یا تاٹ یا ریزن پڑھنا یا کسی چیز کے بارے میں سوچنا یا کسی چیز کے بارے میں بحث کرنا جو ہمارے پاس کو کیا ہوتی ہے that is لوجی سو بائیو جی ہمارے پاس کیا ہے جی بائیو جی ہمارے پاس سائنس کی وہ فیلڈ ہے ٹھیک جی جس میں ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی لیونگ ارگنزم کو کیا کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں